موسیقی اسلامی ناظرین اور حاضرین امید کرتا ہوں کہ آپ قریصی ہوں گے اب ہم جو لیکچر کسی لئے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے مالیکولر موڈلنگ کے اوپر جو کہ ایک اپلائیڈ ٹول ہے ایک اپلائیڈ جو ہے سچ جو سٹوڈنٹ ایمیس کے یا پی ایڈی کے ہیں جو بہت ہیلپفل ہوگا یہ کہ ہم جو ہے وہ مالیکولر موڈلنگ کرتے کیسے ہیں اور مالیکولر موڈلنگ کے لئے کونٹ سے سورٹ فریلی یوز ہوتے ہیں مالیکولر موڈلنگ کے لئے کونٹ سے پورٹین لینی چاہیے اور اس پورٹین کو کس طریقے سے انیلائز کرتے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آج ہمارا لیکچر نمبر فائیو ہوگا وہ ٹولی سولی ہوگا مالیکولر موڈلنگ کے اوپر یا ہم اس کو کہتے ہیں آئی ٹیزر کے اوپر جو ساتھ سے بڑا سورٹ فریلس میں یوز ہوتا ہے جو آٹومیٹیڈ ہے کہ جو ہمیں پورٹین سے اس کی جو ہے سٹرکچر اور فنکشن انیلسز کر کے دیتا ہے مالیکولر موڈلنگ یا پورٹین کے بارے میں یہ ہے اس کی جو پورٹین کے انیلسز کے بارے میں آپ نے بہت کوئی سنا ہوگا تو آج کے لیکچر کی سیریز ہم آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں اس میں ہم تین چیزیں ڈسکس کریں گے جو اس کا پارٹ ون ہوگا اس میں آپ کو بتائیں گے مالیکولر موڈلنگ ہے کیا رسرچ میں کہاں کہاں یوز ہوتی ہے اور کون سے سورٹرکس کیلئے یوز ہوتا ہے اور جو ہمارا پارٹ ٹو ہوگا اس میں آپ کو این ڈیٹیل بتائیں گے جو سورٹرکس کیلئے یوز ہوتا ہے ای ٹیزر کا ہوم پیج کیا ہے ای ٹیزر کے اوپر آپ نے سیکنس کیس کیسے پورٹین کا پورٹ کرنا ہے اور ای ٹیزر کے اوپر آپ نے ایڈی کیسے بنانی ہے جو کسی اوکاست ہوتی ہے آج کے لیکچر کی سیریز اس کا جو تھرڈ بارٹ ہوگا وہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ آئی ٹیزر کو جب آپ ریزرٹ سرمیٹ کر دیتے ہیں اور آئی ٹیزر آپ کو جب اس کے ریزرٹ دیتا ہے آفٹر سام ٹائم ٹو اور ٹری ڈیز ان ریزرٹ کو کیسے انیلائز کرنا ہے کیسے انٹرپیٹ کرنا ہے جو سب سے ایمپورٹن اور سب سے ٹف کام ہے فارس ٹوڈنٹ کیونکہ اگر آپ کو ریزرٹ کی انٹرپیشن بائی ایسرومیٹس میں آجاتی ہے پھر آپ کو سورٹ فیل آجاتا ہے تو اس طرح سے ہم یہ تین جو چیزیں ہیں جو کہ ہماری مالیکولر ڈاکنگ ہے اس کو پورٹین موڈلنگ بھی کہتے ہیں مالیکولر موڈلنگ بھی کہتے ہیں تو یہ جو لیکچر کی سیریز ہے اس سے آپ کی ریسرچ میں ہلفل ہوگی آپ جین سے پورٹین میں آئے پورٹین سے آگے جب ہم شفٹ ہوں گے اس کی سٹرکچر اور فنکشنل انگلسزم اس کے لئے پہلا لیکچر یہی ہے جس کو ہم کہتے ہیں مالیکولر موڈلنگ یا پورٹین موڈلنگ یا اس کو ہم کہتے ہیں یہ ہمارے پاس آئی ٹیزر اس کو کیسے یوز کرتے ہیں جو لیکچر کی سیریز ہے جو پارٹ ون ہے وہ ہمارا مالیکولر موڈلنگ کے اوپر اس کو پورٹین موڈلنگ بھی کہتے ہیں تو اس سے پہلے جتنا بھی ہم نے کام کیا ہے جو ہم سٹارٹ کیا پھر ہم ایکسپیسی کے اوپر آئے اب ہم آ چکے ہیں مالیکولر موڈلنگ کے اوپر اس میں آپ کے پاس جو پورٹین ہم اسے لانگس روپلنگ فریم آئے گا اس کو ہم یوز کریں گے اور اس سے آگے مالیکولر موڈلنگ اس کی کرائیں گے موڈلنگ میں کیا کہا چیزیں ہیں مالیکولر موڈلنگ اس کو کہتے ہیں کہ ہم پورٹین کے جو سٹرکچر کریٹریزیشن ہیں اس پر اوپر کر سکتے ہیں پورٹین کا سکینڈری سٹرکچر کیسے بنتا ہے پورٹین کا ترشل سٹرکچر کیسے بنتا ہے اور آپ لوگ جانتے ہوں گے جو آج تک ریسرچ میں چیز یوز ہو رہی ہے باہر سرمیڈیس میں یا کمیسٹری میں بھی پورٹین کا ترشل سٹرکچر یا 3D یوز ہوتا ہے تو کس طریقے سے اگر آپ ہمارے پاس اپنا سیکونس لے کر اپنا جین کا سیکونس ہو اس سے پورٹین بنا کر اس سے اپنا سٹرکچر کیسے ڈزائن کر سکتے ہیں وہ آج کے لیکچر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ مالیکولر جو موڈلنگ ہے وہی سارا یہ کام کرتی ہے اور پھر اس پیج کے اوپر جہاں پہ یہ سارا کام ہوتا ہے اس کو ہم کس طریقے سے جو ہر ہیڈ کرتے ہیں جی سٹودنٹس آج کا جو ہمارا پہلا لیکچر ہے جو کہ آپ کو بتایا تھا کہ مالیکولر موڈلنگ بھی ہوگا یا اس کا دوسرا نام ہے پورٹین موڈلنگ یا اس کو آئی ٹیزر بھی کہتے ہیں تو آج کے لیکچر میں ہم نے آپ کو بتانا تھا کہ مالیکولر موڈلنگ کیا چیز ہے اور کہاں سے کی جا سکتی ہے اور مالیکولر موڈلی میں کیا کیا اس کے جو ہے وہ اپن پوائنٹس آتے ہیں تو یہ میں نے ایک آپ کے سامنے جو ہے ایک ویب جو ہے انجنریک اوپن کیا ہوا ہے جس کو ہم کہتے ہیں زونگ لیب اور اس کے یوریل جو آپ کو اوپر نظر آ رہا ہے اگر ہم زونگ لیب کے جو ہوم پیجز کو دیکھیں تو یہاں پہ لیفٹ سائیڈ پہ دیکھیں تو ہمارے پاس اس کی ساری ساری اونلین سروسز آتی ہیں تو پروٹین کی سٹرکچر یا فنکشن پہ جو کچھ بھی ڈیٹیل آویلیبل ہے وہ اس سوٹ فیر کے علاوہ یا اس ڈیٹا بیس کے علاوہ یا اس ویب بروزر کے علاوہ یا اس لیب کے علاوہ جو ہے وہ کہیں سے آپ کو نہیں ملیں گی دیکھیں یہاں کا ٹاپ سے سٹار کرنے تو آئیٹ ٹیزر ہے لومیٹ ہے کوچ ہے یہ سارے سارے سوٹ فیر جو ہیں وہ یوز ہو دے پروٹین کے سٹرکچر اور فنکشن کریکٹرزیشن کے لیے تو جس میں بہت سی چیزیں آتی ہیں ہم آپ کو آج بتائیں گے کہ کون کون سے ایسی چیزیں ہیں جو ہم جو ہے زونگ لیب کو یوز کر کے جو ہے وہ آگے اپنے پروٹین کے سٹرکچر کی یا پروٹین کے فنکشن کی جو ہم انیلسز کر سکتے ہیں اگر ہم اس میں دیکھیں تو یہ ایک زونگ لیب جو ہے ایک سانٹس کے نام سے اس کا نام زانگ ہے اور اس کی ایک سرچ گروپ ہے جو کہ اس کا نام ہے کمپیوٹر ہیل میڈیسن جو کہ بیلیل کیمیسٹری ایک دپارٹمنٹ ہے یونیسٹری آئم میشیگن یو ایسے میں تو انہوں نے جو ہے اپنی لیب کو فل فلیچ جو ہے وہ ڈیٹا بیس کے اوپر دیا ہوا ہے یہاں اونلائن اس کو دیا ہوا جس میں بہت سی ٹول آویلیبل ہیں لیکن آپ ان ٹول کو یو کر کر کیا سکتے ہیں اس میں آپ پروٹین کے سٹرکچر پیڈکشن کر سکتے ہیں پروٹین کو ڈیزائن کر سکتے ہیں اور سب سے اپورٹین جو ہمارے لیکچر سیریز ہے جس کو موڈلنگ کہتے ہیں سٹرکچر بیس پروٹین کے فنکشن انیلسٹر کر سکتے ہیں یعنی سٹرکچر کو سامنے رکھ کے آپ پروٹین کے فنکشن انیلسٹر کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد سنرس کی موٹیشن انیلیٹک ڈیزیز کے بارے آپ نالی لے سکتے ہیں پھر پروٹین پروٹین انٹرکشن یہاں کہہنے کا بثلہ بہت ڈاکنگ ہے یہ لیگن ڈاکنگ ہے اس کے بارے میں آپ سارے سارے ڈرگ ڈیزائن تک جو ہے آپ اس زونگ لیب کو یوز کر کے جو ہے وہ سارے کام یہاں سے کر سکتے ہیں تو جو مالیکن مولڈنگ ہے مولڈنگ مولڈنگ کی جو اصل دیفنیشن یہ ہے ہر پاس کوئی بھی مولڈنگ مولڈنگ ہے وہ پورٹین ہے دی این نہیں ہے یہ کچھ بھی ہے جیسے کہ آج کے لیکچر سیریز میں ہر پاس کہا پورٹین ہے تو آپ اس کی انٹریکشن چیک کر سکتے ہیں اور اس سٹیکچر کی بیس میں جو اس کے ریسٹیوز ہوں گے ان کا فنکشن بھی انٹرپیٹ کر سکتے ہیں تو مولڈنگ مولڈنگ کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس جو ایک مولڈنگ ہے اس کی ہم نے مولڈنگ کروانی ہے اس کے اندر جو کچھ بھی اس کی ڈیٹیل آویلیبل ہے چاہے وہ ہم کہہ دے کہ کمیسٹری کی لیول پہ ہے چاہے بیالوجی کی لیول پہ ہے چاہے وہ انسلیکو ہے چاہے انویٹرو یا انویوو ہے وہ سارے ساری جو ہے ہم کمپیٹر کو ٹول کو یوز کرکے جس کا نام آگے آپ اگلا لیکچر ہمارے جس کی اوپر آئیٹیزر اس کو یوز کرکے ہم سارے سار اس کو انٹرپیٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو چاہیے کیا ہوگا اور کون سا سیکونس آپ نے لیا نینا اور کس سیکونس آپ نے آکے پوٹ کرنا ہے اور اس سیکونس کو آپ کے کس جگہ میں پوٹ کریں گے کون سر سیکنس ان میں اس اللی عزقی ایٹیزر بتائیں گے آج کے لیے اتنے ہی صرف ہے کہ آپ مالیکل موڈلنگ کیا ہے کہ آپ کا جو بھی مالیکل ہوگا وہ پورٹین ہے تو پورٹین موڈلنگ کہہ دیں گے یا اس کے اندر کوئی اور بھی کمپوننٹس ہے اس کی جو بھی مالیکل ہے اور جو سٹیڈی ہوگی اس کو مولیں گے یہ مالیکل موڈلنگ ہے اس میں آپ کے سٹرکچر فنکشن جتنی بھی اس کے انیلسیز ہوں گے وہ سارے سارے آپ اس میں انٹرپیٹ کر سکتے ہیں جو یہاں میں ایکٹی سائٹ بھی دیکھی جا سکتی ہے تو یہ جو آپ کے سامنے نظر آری چار پانچ اس کے جو امپورٹنٹ فنکشنز ہیں وہ ہم جو ہے زہنگ لیب کو یوز کر کے وہ کر سکتے ہیں جی ناظرین اور حاضرین اور تمام سٹوڈنٹ جو مجھے سننے ہیں اگر آپ کو کوئی کوئی کوئیسٹن ہے یا آپ کو کوئی پرولم اس میں آ رہی ہے تو آپ میرا چینل جس کا نام ہے ڈکٹر محمد نوید اس کو سسکرائب کیجے گا اور بیل آئیکن کیوں پر ضرور کلک کیجئے گا اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو اگر آپ کوئی بھی کوئیسٹن یا اس کی اوپر کوئی بھی ویڈیو ہم نیکس اس پر اپلوڈ کرتے ہیں تو آپ کو اس کی نوٹفکیشن ہوتی رہی گی اگر آپ کوئی کیوری ہے یا کوئیسٹن ہے تو ضرور اس میں آپ کے لکھئے گا میں ان کیوریس اور کوئیسٹن کا جو آپ کو آنسر دوں گا اور اس آنسر سے آپ مزید اپنی رسرچ پر جو آپ کو امپروو کر سکتے ہیں تھینکیو ویری مچ